دوستوں کشمش ایک خوش ذہکہ قوت بخش اور افادیت سے بربور غذا ہے چھوٹے انگور جن میں بیج مجود نہ ہو ایسے انگور کو خوش کر لیا جائے تو یہ کشمش کہلاتی ہے کشمش بے حاد مکوی اور قوت بخش غذا ہے نحیف اور کمزور افراد کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے بدن محسوس تھی کائلی اور تکاوٹ محسوس کرتے ہیں چکر آتے ہیں کام کاج کرنے کو جی نہیں کرتا ہے ایسے افراد اگر ساتھ سے یارہ دد کشمش کے دانے ایک کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ صبح نہار مو استعمال کریں تو ہر ترقی سستی تھکن اور کمزوری سے نجات پا سکتے ہیں آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے خون پیدا کرنے کے لیے اور خون میں سرخ ذرات کی کمی کو بورا کرنے کے لیے بھی کشمش زبردست اور بیتین علاج ہے جبکہ کلسیم کی کمی بھی اس کے کچھ دنوں کے استعمال سے پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سابی کمزوری پٹھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی بے مثال چیز ہے اسے اگر سونف اور بادام کے امرہ استعمال کیا جائے تو دماغ کی کمزوری کو دور کر کے برین ایکٹویٹی میں بے پناہ اضافہ کر دیتی ہے اور ساتھ ہی نظر کو بھی بہت تیز کرتی ہے اس کے کھانے سے حافظہ اور یاداش بہتر ہو جاتی ہے لہٰذا جن لگوں کو دماغی کمزوری کے باعث اکثر نظرہ ذکان کی شکایت رہتی ہے ایسے افراد کے لیے بھی یہ موثر اور مفید ترین علاج ہے اس کے استعمال سے سینہ بلگم اور ریشت سے پاک ہوتا ہے اور سانس کی تنگی یا کھانسی سے آرام ملتا ہے اسی طرح دارمین قبض کے مریض بھی کشمش کا استعمال کر کے فیدہ اٹھا سکتے ہیں کشمش ملین ہونے کے ساتھ ہی کیونکہ مقوی اور محرک ازلات بھی ہیں اس لیے ازلات میں طریق پیدا کر کے قبض کی شکایت کو مستقل طور پر ختم کرتی ہے مقوی قلب ہونے کی وجہ سے دل کی کمزوری کے مریضوں کے لیے بہت فیدہ ماند ہے جن لوگوں کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے دڑکن سوست ہوتی ہے دارہ اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے بھی بے انتہا فوائد رکھتی ہے میدہ کی ازلات کو بھی تحریک دے کر نظام عظم میں بہتری لاتی ہے بھوک پیدا کرتی ہے میدہ اور جگر کی کمزوری کو دور کر کے اوور آر ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے کشمش ہمارے امیون سسٹم کو بے پناہ مضبوط بناتی ہے قوت مدافت میں کئی گناہ اضافہ کر دیتی ہے جس سے وابائی امراض کے حملے سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کئی طرح کی خطناک بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ یارہ سے 21 عدد تک کشمش کے دانے رات کو پانی میں بگوکہ رکھ دیں اور صبح نہار میں استعمال کریں تو آج کے لیے تنا ہی دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ